بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی لازمین پاکستان سوپر لیگ کرکٹ کے جو فینز ہیں آپ کو پتا ہے کرکٹ سے محبت کرنے والے پاکستان بلکہ دنیا بھر کے جو شائقین ہیں ان کے لیے ایک خبر بڑی افسوسناک ہے اور وہ لوگ بالکل خوش نہیں ہوئے میں بھی خوش نہیں ہوا کرکٹ فین ہونے کے ناتے کرکٹ سپورٹر ہونے کے ناتے اور خاص طور پر پاکستان سوپر لیگ کا ایک بہت بڑا سپورٹر ہونے کے خاطر بہت مایوسی ہوئی کہ پاکستان سوپر لیگ کینسل ہوگی اچھا اس کے کینسل ہونے کی وجوہات کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز یاد رکھے گا کہ ابھی بہت سے لوگ اسے آپ کو جو ہمارے لفافے ہیں میں ان کو نام لوں گا لفافے اس لیے کہ وہ کوشش کریں گے کہ سوپر لیگ پاکستان سوپر لیگ بی ایس ایل کو کینسل ہونے کی وجہ وہ کسی طرح سیاسی صورتحال سے جوڑنے کی کوشش کریں کہ جی حکومت بڑے دباؤ میں ہے امران خان بڑے دباؤ میں ہے بڑے مسائل آنے والے ہیں کوئی اس طرح کی چیز کرے تھا کہ فورن انویسٹر لوگ دریں اس لیے میں کوشش کی ہے کہ یہ ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں رکھوں اور اس کو آپ پلیز ضرور شیئر کریں پی ایس ایل کینسل کرنے کی وجہ صرف اور صرف جو ہے وہ کوویٹ کیسز ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے ابھی سنڈے کو لاست سنڈے کو آسٹریلیا سے یہ آپ کو پتا ہے پاکستانی رائٹ آم سپنر جو فواد ہیں وہ بھی گئے ہیں وہ اسلامباد کے لیے کھیل رہے تھے تو ان کے بڑے عزیز دوست ہیں میرے ساتھ خواجین صاحب ہم موجود تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہیں دو دن پہلے بخار کی شکایت تھی اور انہیں شاید پھر وہ کوویڈ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں وہ کرونا ان کو ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے وہ وہاں پر بیمار تھے پھر اس کے بعد یہ خبر میڈیا میں بھی آگی اور اس کے بعد پھر کویٹا گلیڈیٹرز کے پھر اس کے کراچی کینگز کے بھی آج ایک پیئر واپس گئے ہیں اور سب سے بڑھ کر ابھی دیکھیں جو پاکستان کے اس کے علاوہ جو سپورٹرز ہیں وہاں پر کومنٹیٹرز ہیں جو ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جیسے سب سے بڑے ہمارے نیشنل سٹار وسیم اکرم ہے آپ کو بتا وہ ہائیڈ ڈیابیٹیز کے شکار ہیں تو ایسے میں جو کیسز ہیں وہ ملٹیپلائے ہوتے جا رہے ہیں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کال رات کو میری پاکستان میں چیف سیلیکٹر ہیں وہاں پر ان سے بات ہو رہی تھی تو ان سے بھی یہ ذکر ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے شاید ہم اسے پوسٹ پون کر دیں کیونکہ مسائل ہے کہ یہ ملٹیپلائے ہوتے چار تھے چار سے آٹھ ہوتے جا رہے ہیں جو غیر ملکی پلیئرز ہیں وہ بھی بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ پھیل رہا ہے آپ کو پتا ہے پھر کورنٹین کا سسٹم پھر لوگوں کو وہاں رکھنا اور سا پھر وہاں سے نکلنا تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے یہ ایک بہتا فل ٹائم کمیٹمنٹ مانگتی ہے آپ کا جسم ریسٹ مانگتا ہے پھر آپ کو دوبارہ فٹ ہو کر گراؤنڈ میں پرفارم کرنا پڑتا ہے جان مارنی پڑتی ہے تو پھر آپ کے اندر اتنی عمت نہیں رہتی اور پھر اس کے بعد سب سے جو امپورٹن ہے کہ یہ پھیلتا ہے آفکورس تو اس چیز سے پی ایس ایل کے پھر سپیکٹیٹرز بھی آنے تھے تماشائی بھی آنے تھے دنیا بھر سے اور جو آپ کو پتا ہے کیمرامین اور ورلڈ وائٹ ٹیمیں ایونٹس کو کور کرنے کے لیے آتی ہیں وہ بھی ڈر کے نہیں آ رہی تھے تو اس وجہ سے انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو پی ایس ایل کو پوسپون کر دیا جائے ملتوی کر دیا جائے فعلال کینسل کر دیا جائے تو لگ رہا ہے کہ ابھی آئی پی ایل جو ہوگی وہ بھی شاید یا دوسرے دیگر ٹورنمنٹ دنیا بھر میں ہوں گے ابھی آپ کو پتا ہے ٹی ٹونٹی جو آسٹریلیا میں ہونا تھا وہ بھی کینسل ہوا اور اب نومبر میں جو ٹی ٹونٹی انڈیا میں ہو رہا ہے وہ بھی بڑے خطرات میں ہیں کہ اس وقت موسم آپ کو پتا ہے سردی کی طرف جائے گا تو لگ تو کچھ ایسا رہا ہے کہ بہت سے ایونٹس دنیا میں جہاں قربان ہوئے ان میں پی ایس ایل بھی ہوئے بڑا اس میں یقین کر رہا ہے میں تو بڑا ڈس آرٹ ہوں کہ اے زفاں میں نے بڑی سپورٹ کرنی تھی اسلام بات کی لیکن بارک چلیں کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ یہ ٹورنمنٹ ہوگا اور پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا زیادہ لوگ دیکھیں گے لیکن جو لوگ آپ کو خوائیں پھیلائیں گے اس کو سیاست کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے ملک میں ڈسٹیبلیٹی کی کوشش کریں گے یہ ویڈیو سے ان کے لیے میں نے بنائی ورنہ یہ خبر تو بہت بڑی ہے اس میں کوئی شاک نہیں لیکن ایسی نہیں تھی کہ اس پر تفسرہ دیا جائے لیکن اسی لیے بتایا ہے کہ اس کا وجہ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے نہ ہی ملک میں کسی قسم کی جو افراد تفریح یا وہ ہے اس لیے اس کو آپ ضرور شیئر کریں لوگوں بتا دیں جو آپ کو اس سے پہلے پی ایس ایل کی ملتوی ہونے کی پیچھے کوئی نہ کوئی نئی کہانیاں گڑیں گے تو اس لیے آپ ان کو یہ پروپاگنڈا پھیلانے سے پہلے ان کا پروپاگنڈا روکیں اس کو لائک شیئر کریں اور اپنی ویڈیو پہ کومنٹس ضرور دیا کریں مجھے آپ کے کومنٹس بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن تحصیب کے دائرے میں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ